پتین کو سامنے میں کامنے لگے پاکستان کے پی ایم ایک منٹ میں کھل گئی دنیا کے سامنے پور چھے سال بعد موڈھی کے سامنے آئے پاکستان پی ایم بھری زبا میں لگا دی پاکستان پی ایم کی کلا پاکستان پی ایم صریف کی ہوئی پیز تھی پتین سے جب پاکستان کا پی ایم اتنا ڈرتا ہے تو موڈھی کو سامنے دیکھ کیا حالت ہوتی ہوگی چھے سال کے بعد پی ایم موڈھی کسی پاکستانی پردان منٹری کے سامنے پہنچے تو جو ہوا اسے ست کر آپ کو بھی گرب ہوگا یو این میں کبھی آپ نے سشما سوراج کو پاکستان کو کھری کھوٹی سناتے ہوئے سنا ہوگا لیکن جب موڈھی نے بھی بھری زبا میں پاکستانی پی ایم کی بولتی بند کر دی پوری دنیا نے بھارت کی طاقت کو دیکھ لیا سشما سوراج کی طرح پی ایم موڈھی نے بھی پاکستانی پردان منٹری کے سامنے ان کی کلاس لگا دی پودین کے سامنے جاتے ہی پاکستانی پی ایم کا آدم اشواد ایک دم ٹوٹ گیا پودین انہیں دیکھتے رہے لیکن وہ خود کو گلتی کرنے سے نہیں روک پائے پی ایم موڈھی نے شہباز شریف کی کلاس لگا دی کس بات پر لگا اکلاس وہ بتائیں گے آپ کو اس سے پہلے یہ وائرل ویڈیو دیکھئے شاید دیکھا بھی ہوگا روسی راشپتی کے ساتھ ملاقات کے دوران ایئر فون نہیں لگا پانے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پاکستانی پی ایم کی خوب گرکری ہوئی سی او میٹنگ کے اتر پاکستان کے پردان منٹری شریف اور روس کے رواشپتی پودین کے بیٹ ایک میٹنگ جر رہی تھی پودین نے روسی بھاشا میں اپنی بات کی شروعات کی تو پاکستانی پردان منٹری کو احساس ہوا کہ وہ کس سمجھ نہیں پائے کیونکہ ان کا ٹرانسلیٹ ٹول چل نہیں رہا تھا انگریزی میں کہتے ہیں کہ کیا کوئی میری مدد کر سکتا ہے ان کے عدکاری ان کے کانوے ایئر فون کو اچھے سے لگاتے ہیں لیکن ایک بار پھر سے شریف کا ایئر فون نیچے گر جاتا ہے اور پھر پودین ہرسنے لگتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ پھودین اور موڈی جیسے نیتاؤں کے سامنے بیٹھنے سے پہلے اکثر انسان نروک ہو جاتا ہے یہ تو پاکستان کے پردان منٹری تھے پاکستان روس سے کرس کی لگاتار مانگ کر رہا ہے پھودین کے قد کے سامنے خود شریف نے بتا دیا کہ ابھی پاکستان کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا چلیے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ایم موڈی نے کیسے کلاس لگائی اور کیوں کلاس لگائی یہ ویڈیو دیکھئے جب انڈیا میں ایشیا کپ نے پاکستان کو ہرائیا تو ایک افغان سمرسک نے پانڈیا کو ٹی وی پر چوم لیا پی ایم موڈی نے ایسیو میٹنگ پہ افغانستان کا مطبع اٹھایا پی ایم موڈی نے اشاروں اشاروں میں پوچھ لیا کہ جب پاکستان نے افغانستان کو مدد بھیجی تو پاکستان راستہ کیوں روک رہا تھا مہاماری اور یوکرین کے سنکٹ سے گلوبل سپلائی چین میں کئی بادھائیں اتپن ہوئی جس کے کارن پورا وشف اور بھوٹھ پورتھ برجہ خاتے سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے ایسیو کو ہمارے شیطر میں وشوست لچیلا اور ویوید سپلائی چین وکسن کرنے کے لیے پریاد کرنا چاہیے اس کے لیے پہتر کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوگی ساتھ ہی یہ بھی مہتپون ہوگا کہ ہم سبھی ایک دوسرے کو ٹرانزٹ کا پورا عدکار دیں ہم بھارت کو ایک منفیکچرنگ ہم بنانے پر پر پرگتی کر رہے ہیں دین کے راشپتی جی جن پنگ موڈی کے بغل میں ہی بیٹھے تھے لیکن نہ تو ان سے ہاتھ ملایا اور نہ ہی اشارہ کیا پاکستان کے پین سے موڈی نے نہ تو ہاتھ ملایا نہ ہی ان کی طرف کوئی اشارہ رہا ایسیو میٹنگ میں کچھ ایسا ہی ہاتھ کچھ سمیں پہلے ایسیو کے ایک بیٹھک میٹنگ میں بھی ہوا جب ویدیش منتری ایس جائے شنکر نے بغل میں بیٹھے پاکستان کے ویدیش منتری کی طرف دیکھا تک نہیں ایسیو میٹنگ میں آٹھ دیشوں کے نیتا شامل تھے لیکن نگاہیں دیش کے پردان منتری نریندر موڈی اور پتین پر ہیٹی کی تھی بھارت کی چھویت دنیا کے سامنے کیسی ہے یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو دوسرے دیش میں رہتے ہیں موڈی یک میں کوئی کچھ بھی کہے ویدیش میں تو بھارت کا ڈنکہ بج ہی رہا ہے کیونکہ موڈی نے پتین کو سب کے سامنے سمجھایا ساکھ اشارہ کیا پتین یود نہیں شانتی چنو یہ دیکھ کر ہر ہندوستاری کا سینہ گھر سے چوڑا ہو گیا